آج ہم ریاکٹ نیٹیو میں پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنا سکھیں گے یہ آپ کے سامنے ایک ایپ ترجمان القرآن کی ایک ایپ ہے جو میں نے ڈیویلپ کیا ہے ریسنٹلی اس میں آپ دیکھیں یہ اپریل اور مئی کے شمارے آپ کے سامنے شوہ رہے ہیں میں اپریل پہ کلک کرتا ہوں یہ اس کے آرٹیکلز کی لیسٹ ہے اور جو ہی میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ یونی کوڈ ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے یونی کوڈ میں ہم بیسیکلی ایسٹی ایمل ویو کے ذریعے ڈیٹا شو کر رہے ہیں جو ریسنٹلی ایک لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ایسٹی ایمل ویو میں ڈیٹا شو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پی ڈی ایف کی اپشن پی ڈی ایف پہ کلک کیا تو یہ پی ڈی ایف آپ کے سامنے ابھی ذرا کوئک ویو دیکھ لیں آپ اس میں دیکھیں پی ڈی ایف شو کرنے کے نا دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا ایک تو لائیو یو ایر ایل لائک یہ لائیو یو ایر ایل ہے پی ڈی ایف کا اگر آپ چاہ رہے ہیں اس کو اپن کرنا تو پہلے لائیو یو ایر ایل دیکھ لیں چلے اس کو اپن ہونے دیکھیں اچھا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے لوکل ڈریکٹری میں یہ دیکھیں یہ میں نے جس پر کلک کیا تھا وہ پی ڈی ایف ایر ایل کو آپ ڈریکٹ اوپن کر سکتے صرف آپ نے یہاں سے اپشن چینج کرنی ہے تو فی الحال میں یہ والا کام نہیں کر رہا بلکہ لوکل ڈریکٹری سے میں اٹھا رہا ہوں سورس ایسٹس ایسٹس میں زیرو فور تو زیرو ٹو زیرو ٹو زیرو وان فائی یہ انڈرویڈ اور آئیس دونوں کے کیس میں یہ پات سے ہی میرے گا اب آپ یہاں دیکھیں کہاں لکھا گیا یہ سکرپٹ کے فولڈر میں میں نے بلکہ یہ ڈریکٹ ہے سکرپٹ کے فولڈر میں ایسٹس اور ایسٹس میں یہ ساری پی ڈی ایف پڑی ہیں تو جو بھی آپ نے پی ڈی ایف اپن کرنی ہے وہ آپ یہاں پہ سورس میں بتا دیں گے تو پہلے آجائیں یہاں پہ یہ آپ نے کوئک ویو تو دیکھ لیا اب اس کا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں آپ گوگل پہ سرچ کریں گے پی ڈی ایف ویو ان ری ایکٹ تو آپ کے سامنے دو اپشنز آئیں گی یہ وہی جو ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے ابھی جو میں نے آپ کو بتایا یہ میں بھی آپ کو شو کر کے دکھاتا ہوں تو ایک آئے گا ری ایک نیٹیف پی ڈی ایف یہ کافی پرانی لائبریری ہے یہ یوز کرتا رہا ہوں میں پہلے بھی تو ابھی بھی میں نے یہی ایمپلیمنٹ کی ہے دوسرا طریقہ کیا ہے ری ایکٹ نیٹیف ویو پی ڈی ایف دونوں میں سے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں میرے کوڈ میں دونوں کا کوڈ لکھا ہے فیلحال اس کا کوڈ میں نے کومنٹ کیا ہے اور دوسرے والے کا کوڈ چل رہا ہے تو آپ دونوں کوڈ یوز کر سکتے ہیں فیلحال ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں ویری سمپل آپ نے صرف یہ کمانڈ چلانی ہے اور آئیوز کے کیس میں آئیوز کے فولڈر میں جا کے یہ تو کرنا ہی نہیں ہے دیکھیں لکھا ہے نا پوائنٹ فائیو نائن نائنڈ بیلو اب ہم جو ریاکٹی یوز کرتے ہیں وہ پوائنٹ فائیو نائن سے اوپر ہی ہوتی ہے وہ یہ ہے تو صرف پورڈ انسٹال کرنے آئیوز کے فولڈر میں جا کے تو یہ دو سٹپس دوبارہ سن لیں یہ کمانڈ اور آئیوز کے فولڈر میں جا کے پورڈ انسٹال بس اس کے بعد کوڈنگ میں جا کے دو لائنیں لکھنی ہے وہ میں آپ کو دوبارہ دکھا داتا ہوں یہ دیکھیں یہ کوڈ ہے سب سے اوپر آجے سب سے اوپر یہ لکھا ہے امپورٹ پی ڈی ایف ریاکٹ نیٹیو پی ڈی ایف اور یہ مائی ویریبل یہ آپ کی کام کا نہیں ہے فیلال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب پی ڈی ایف تو ہو گیا آپ پی ڈی ایف کا کوڈ لکھنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں رینڈر ریٹرن رینڈر اور ریٹرن میں چلے جائیں سیدھا سیدھا رینڈر ریٹرن میں چلے جائیں یہ دیکھیں یہ ہم آگے یہ یہ پی ڈی ایف کا کوڈ ہے اس کو بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہے یہ پی ڈی ایف یہاں سے شروع ہوا اور یہ سورس بس سورس میں آپ نے اس کو سورس دینا ہے تو سورس کس کس ٹائپ کا ہو سکتا ہے یہ کوڈ کمنٹ کیا ہے یہ چار کوڈ ہے سورس میں آپ اس کو بے سکسٹی فور دے سکتے ہیں اس طرح کا کوڈ دیں گے یہ پی ڈی ایف کا کوڈ ہوگا بے سکسٹی فور اس میں پی ڈی ایف لوڈ ہو جائے گی یا آپ اس کو ایس ڈی کارڈ یہ تیسٹ یہ یوارل دے سکتے ہیں میں نے دو کی ایک یہ والدήςیا طرح. جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ ڈی ایف زا محلی پی دیاری بیوجی پیز کر دیتا ہے اس کو اور دوسرا یہ جو لوکل ٹریکٹری سے اٹھاتا ہے یہ دوبارہ سن لیں میں نے ان کے لازم اپ کو بتائیں گے میرے ایس اگر آپ نے پی ڈی ایف کوالنے، اگر پڑھی ہو آپ ڈاؤنلوڈ کریں لوکل ڈریکٹری میں رکھتے ہیں کہیں پہ بھی میں نے رکھا ایسٹس میں اور یہ پی ڈی ایف کا فائل کا نام ہے یہ دیکھیں چونکہ میں اس وقت سکرپٹ کے فولڈر میں ہوں اس لئے مجھے سکرپٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں مرضی اس پی ڈی ایف کو پیسٹ کریں میں نے ایسٹس کے فولڈر میں لکھا تو ایسٹس میں ہی ساری پی ڈی ایف پڑھی ہیں یہ بیسیکلی چیکس لگے میں ہیں کہ اگر پہلے آرٹیکل پر کلک ہو تو پہلی پی ڈی ایف لوڈ ہو جائے تو یہ آپ سے لیٹڈ نہیں ہے تو یہ آپ دوبارہ دیکھ لیں ذرا اشارات اشارت میں یونیکوڈ اور یہ پی ڈی ایف لوڈ ہو گئی اب یہ دیکھتے ہیں لائیو والی یہ کیسے چلتی ہے اس کا نام کیا سورس ون لائیو ایر ایل ہے اور نیچے آپ کو جہاں میں نے کوڈ میں بتایا صرف یہاں پہ سورس کی جگہ آپ نے سورس ون کر دینا بس اب دیکھیں میں پی ڈی ایف میں آئی اس نے لوڈنگ شروع کر دی کیونکہ یہ ڈاؤن لوڈنگ کر رہا ہے اس وقت نیٹ کی سپیڈ بھی تھوڑی سلو ہے تو یہ پوری پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر کے کیش کر لے گا اس کو ٹھیک ہے کیشے میں رکھ لے گا تو اس وجہ یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے ابھی آپ دیکھیں لائیو ایر ایل سے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ اور یہ دیکھیں یہ بک دکھائی تھی نا میں نے آپ کو یہ دیکھیں یہ لوڈ ہو گئی ہے اب جب بار بار آپ اس کو لوڈ کریں گے نا تو یہ ٹائم نہیں لے گا کیونکہ کیشے سے آرہا ڈیٹا یہ ہی بیسیکلی کیشے ہوتی جو ریسنڈلی ایک لیکچر میں میں نے آپ کو کیشے بھی سمجھائی تھی تو اب دوبارہ دیکھتے ہیں سورس کی جگہ یہ ہمیں نہیں چاہیے اور یہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں چاہیے سورس تو سورس لوکل ٹریکٹری سے اٹھائے کر کوئی ایشو نہیں ہے یہ زیادہ جلدی لوڈ کرے گا یہ دیکھیں یہ آرڈی لوڈ ہی ہوتی ہے اس میں ایک چیز اور سمجھ لیں یہ تو ہو گیا آئے اس کا کیس انڈرویڈ کے کیس میں کیا کرنا ہے کوئی فرق نہیں ہے جیسے آئے اس کے کیس میں پورڈ انسٹال کرتے ہیں نا تو انڈرویڈ کے کیس میں صرف یہ کوڈ یہاں سے اٹھانے آپ نے یہ پلس نہیں لکھنے ساتھ میں یہ تو ویسی بتائیں جیسے گٹ میں ایڈ کرنے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہاں جانے آپ نے اپ انڈرویڈ اپ بیلڈ گریڈل میں یہ لکھ دیں تو آج ہے ذرا انڈرویڈ اپ اور بیلڈ گریڈل یہاں ڈھونڈے میں نے پہلے سے لکھا ہوگا دیفینیٹلی کیونکہ انڈرویڈ میں میرا یہ کوڈ بلکل ٹھیک چلا یہ دیکھیں انڈرویڈ پیکیجنگ آپشنز اور یہ جب آپ کوپی کریں گے سٹارٹ میں پلس پلس لکھا جائے گا اس کو آپ ضرور کر دیں تو یہ دوبارہ دیکھ لیں یہ سمپل کوڈ لکھ دیا بس اس کے علاوہ انڈرویڈ میں کوئی پورڈ انسٹال کچھ نہیں ہوتا کوئی لنک کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ریکٹ نیٹیو پوائنٹ فائیو نین سے اب آب ہم یوز کر رہے ہیں اس میں لنک کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں لکھا ہے یہ بھی ضرورت نہیں ہے کوڈ تو ظاہر ہے بلکل سیم ریکٹ کا یہی تو فائدہ ہے یہ ہمارا کوڈ ہے سیم یہی انڈرویڈ میں چلے گا اچھا یہ تو ایک لائبریری ہوگی اب دوسری لائبریری کا بھی انٹروڈکشن تھوڑا سا دیکھ لیں یہ ہوگی ریکٹ نیٹیو پی ڈی اف اب ہم تھوڑا سا پڑھ لیں ریکٹ نیٹیو پی ڈی اف آئی ٹھنک سو کہ یہ لیٹسٹ ہے تھوڑا سا اس میں مزید آرہنڈ یہ آپ بھی کریں میں بھی دیکھتا ہوں اس میں اوپشن تھوڑی سی زیادہ ہیں تو میں نے اس کو بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھا ہے اس میں آپ سیمپل میں آپ کو لے جاتا ہوں یہ دیکھیں ان پیم انسٹال یہ آپ نے انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد انڈرویڈ کے کیس میں اگین پوائنٹ سکس زیرو کے بعد لنکنگ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ضرورت نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا چینج ہے آئی اس میں اس میں پورڈز آپ کو ایڈ کرنے پڑتے ہیں تو یہ جو لائن آف کوڈ ہے آپ کو ایکس کوڈ میں جا کے پورڈ کی فائل میں جا کے اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ایڈ کیا ہے یہ آپ کو مینویلی ایڈ کرنا پڑتا ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے ٹرمینل میں جا کے آئی اس کے فولڈر میں جا کے پورڈ انسٹال کی کمانڈ چلا دینی ہے تو یہ فرق دوبارہ سن لیں پریویس لائبریری یہ والی میں کوئی کوڈ ایڈ نہیں کرنا پڑتا صرف پورڈ انسٹال کی کمانڈ لگانی ہے لیکن اس کے کیس میں آپ کو یہ لائن آئیڈ کر کے پھر پورڈ انسٹال کی کمانڈ چلانی بس یہ فرق ہے تو آئی اس میں تو ہو گیا انڈرویڈ میں اس کا تھوڑا سا سیٹنگ کا چینج ہے تھوڑی سی چینج ہے وہ یہ چار سٹپ لکھے ہوئی زیادہ ایزی ہے بلکہ عام طور پر یہ ہی سٹپس ہم فالو کر رہے تھے کسی بھی لائبریری کو ایڈ کرنے کے لیے تو اس لئے یہ انڈرویڈ کی کیس میں بھی اس لائبریری کے لیے باقی کوڈ میں چینج ہے وہ میں آپ کو یہ دیکھیں لائبریری اس میں اس کا ڈیمو بھی بلکل ورکنگ میں آپ اس کا ڈیمو ڈاؤنلوڈ کریں میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے چلایا ہے تو اس میں کافی اچھا کوڈ لکھا ہوا یہ بھی آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے یہ کوڈ ہے تو یہ میں آپ کو اپنے کوڈ میں دکھاتا ہوں آج اوپر یہ دیکھیں یہ سیمپل پی ڈی ایف ہے نا تو یہ یہ اگر یہ یوز کرنا تو یہاں سے انکومنٹ کر دیں ریاکٹ نیٹیف ویو پی ڈی ایف یہ اور یہ جو ہم پہلے یوز کر رہے تھے ریاکٹ نیٹیف پی ڈی ایف تو یہ میں نے دوبارہ کوڈ کومنٹ کر دیا اگر آپ کو پی ڈی ایف ویو چاہیے تو اس کا کوڈ بھی میرے پاس لکھا ہوا ہے کمانڈ شفٹ ایف دس اور دس یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اس کو کومنٹ کیا ہے میں نے اس میں اس کا کوڈ زیادہ ایزی ہے یہ اوپر ایک لائن میں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کون سا یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس نے کہا بے سکسٹی فور اور بے سکسٹی فور ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ پی ڈی ایف ہے بس یہ چار پانچ لائنس کا کوڈ ہے یہ آپ لکھ دیں گے نیچے پھر وہی دوسرا کوڈ شیٹ ہو رہا ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں تو پھر بھی کنفیجن ہو تو اس لنک پہ آپ جائیں یہ ٹوٹل کوڈ یہ ہے اس میں آپ کو یہاں پہ ڈی سین لینا ہوتا ہے کہ آپ بے سکسٹی فور اگر آپ چوز کریں گے تو بے سکسٹی فور کا مطلب یہ یو ایرل کا مطلب لائیو ایرل اور فائل کا مطلب جو لوکل ڈریکٹی سے فائل اٹھائی جائے گی وہ یہ ہے تو یہاں پہ آپ آ کے یہ بتا دیتے ہیں کہ ریسورس ٹائپ جو بے سکسٹی فور ہے اور ساتھ ہی ریٹرن میں یہ کوڈ لکھ دیتے ہیں تو یہ پی ڈی ایف لوڈ ہو جاتی ہے تو یہ میرے پاس بھی لکھا ہے تو اس کی اب آپ پریکٹس کریں امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو کنفیون ہو تو ڈسکرپشن میں ضرور کومنٹ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ